اس ویڈیو میں ناظرین آپ جانیں گے ڈپریشن کے مریض جو کہ بار بار ہاتھ دوتے رہتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں باجی پروین اور آپ دیکھ رہے ہیں باجی پروین ہیلتھ انڈ بیوٹی ٹیپس جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ بچییں جو ہیں وہم کی مریض ہوتی ہیں اور وہ بار بار جو اپنے ہاتھ دوتی رہتے ہیں یا اپنے کپڑوں پر کوئی سا بھی چھٹا وغیرہ لگیا تو اس کو دھونے بیٹھ گئے اتری محنت کرتی ہیں یا کوئی گندے پاؤں لے کر بیٹھ پر چڑھ گیا تو اس سے بہت زیادہ بہم ہوتا ہے کہ میرا بسرہ خراب ہو گیا تو دھونے لگ جاتی ہیں تو ایسی صورت میں ایسے مریضوں کے لیے جو ہے ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے آج میں بہترین نہائیت فائدہ ماند نسکہ جو آپ کی حدموں میں پیش کر رہی ہیں وہ بہت ہی اچھا ہے بہت ہی کارامت آزمودہ اور بہت ہی تجربے سے گزرا ہوئی نسکہ ہے جو آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ اس مریض جو ہے بیماری سے اپنی جو ہے دور ہو جائے گا اور وہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور اس کو سکون ملے گا اور اس کے ساتھ نید اپنی پوری کرے گا اور سوے گا تو ایسے ڈپریشن کے مریض جو ہے آگے جا کر خموشی اختیار بھی کر لیتے ہیں اور وہ خموش ہو جاتے ہیں اور بولتے نہیں ہیں اور کیونکہ ڈپریشن میں گہرائی میں چلے جاتے ہیں تو ایسے مریضوں کے لیے آج میں بہترین اس کا جو بتاؤں گی آپ نے استعمال کرانا ہے اور وہ مریض جو ہے جن کو آپ نے گولیاں دی ہوں گی کہ سو جائے یہ سکون سے اور وہ یہ ڈپریشن کا مریض ہے وہہم کا مریض ہے اور یہ دوائیں کھائے گا اور سو جائے گا تو سکون ہوگا تو یہ اپنے وہہم چھوڑ دے گا یا بعض ماہیں اپنے بچوں کو اتنا مارتی ہیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو کیونکہ وہ تکلیف میں ہوتے ہیں وہ ان کو بیماری ہوتی ہے اب سمجھیں ان کی پرابلم کو ان کو مارے پیٹے نہیں ان کا علاج سوچیں ان کو اچھی غزہ دیں اس کو ہلکی بھلکی غزائیں دیں جو کہ وہ کھائے بھی خوشی سے اور ان کو غصہ ایسی چیزیں سامنے نہ رکھیں جو ان کو جس پات پر غصہ آ رہا ہو تو ایسی چیزیں آئیں ماں باپ کا فرض ہوتا ہے کہ بپرے بچوں کو کیسے ڈپریشن سے نکالنا چاہتے ہیں اور ایسی ان کو باتیں نہ بولیں جن سے ان کو عزید غصہ آ رہا ہو تو ان سے دور رکھیں ان کو خوش رہنا کے لیے کہیں خوش رکھیں تاکہ وہ خوش رہے گا تو اس کی ڈپریشن جو ہے آستا آستا ختم ہوتی چلیا گی یہ تھوڑا سا اگر آپ مریض کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے ناظرین تو وہ اپنی بیماری سے نجال پاسکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دوائی کا بھی جو ہے وہ انتظام کرنا ہے کہ دوائی اس کو کیا دینی ہے جو آپ دوائییں دے چکے ہیں وہ دے دی ہیں آپ نے مگر میں آج جو ان اس کا بتا رہی ہوں یہ بہترین دوائی فائدے مند رہے گی اس مریض کے لیے جو ڈپریشن کا مریض ہے وہم کا مریض ہے آج میں جو دوائییں بتا رہی ہوں آپ نے اگر ان کے استعمال کروائیں گے تو آپ دیکھیں گے ایک مہینے کے اندر اندر اس کی یہ بیماری ختم ہو گئی تو ناظرین اب آپ نے پریشانی ہونا تو سب سے پہلے ویڈیو کی طرف آتی ہوں اور بتاتی ہوں کہ آپ نے کیا چیزیں استعمال کرنی ہے اور اپنے مریض کے لیے کیا اس کے لیے فائدہ مند رہیں گی یہ دوائییں اور کیا کیا اس کے فائدے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے کھانے سے اس کے کتنی پریشانی بڑی دور ہو جائے گی تو ناظرین سب سے پہلے آپ نے کیا لینا ہے میتھی دانا لینا ہے آپ نے یہ دیکھیں آپ کے گھر میں موجود ہوتا ہے میتھی دانا جو ہم کھانے میں بھی استعمال کرتے ہیں آپ کا کچن ایک بہت بڑا دوا کھانا ہے جو کہ ساری چیزیں آپ کو کچن میں موجود ملیں گے تو دھنیا آپ نے لینا ہے دھنیا جو ہے یہ بھی آپ نے جو ہے ثابت گھر میں سب چیزیں لانی ہے اور اس کا پورڈر بنانا ہے کوئی چیزیں باہر سے نہیں لینے میتھی دانا لیا آپ نے دھنیا لیا اور آپ نے آمرہ لیا اور اس کے بعد آپ نے جو ہے ہرڈ لینی ہے یہ دیکھیں ناظرین چھوٹی ہرڈ لینے تو اس کو جو ہے پورڈر بنانے میں آسانی رہتی ہے تو اس کے بعد آپ نے ناظرین ان چیزوں کا آپ نے استعمال کی طرح کرنا ہے سو گرام آپ نے دنیا لینا ہے سو گرام آپ نے میتھی لینی ہے اور ہرڑ جو ہے وہ آپ نے پچاس گرام لینی ہے تو اس طرح جو ہے آپ نے تینوں چیزوں کا استعمال کرنا ان کا پورڈر بنا لینا ہے ناظرین کو ملا کے رکھ لینا جب آپ یہ تینوں چیزیں ملا کے رکھ لیں گے تو آملہ جو ہے سوکا آملہ اس کا جو ہے آپ نے علیہ دا پورڈر بنا کے رکھنا اس کو ان چیزوں میں شامل نہیں کرنا تو جب صوکہ اعمل考ائص کے آپ نے آپ نے بنا لیا تو اس کا جو ہے آپ نے اے dengan 50 چھمچ اس پاٹی گرام آپ نے بنا لینا ہے & 50 گرامirsiniz نگ کی طاقت ایسا معانی کوب应 ا 30 گرام شیم سکتے ہیں اگر ایسا لٹ اپنے پہ مریض کو صبح شام شام کو چار بجے جیسے نحار مو ہوئی جاتا ہے اور رات کا کھانا کھانے سے پہلے آپ نے مریض کو جو ہے آپ نے ایک ایک چمچہ آپ نے جو ہے اس مریض کو دینا ہے جو دپریشن کے مریض ہے تو آپ نے ہرڑ میتھی دانا اور اپنے دھنیا ان تینوں کا پورٹر بنا کر لینا ہے ہرڑ آپ نے پچاس گرام لینی جو میں نے پہلی بتایا ہے کونٹیٹی کا خیار کیے گا جیسے میں نے بتایا ہے ویسے ہی آپ نے چیزوں کا استعمال کریں گے تناظرین آپ کا مریض بہت اچھا ہو جائے گا اور بہتر جو آپ نے آپ کو محسوس کرے گا بہتر ہی محسوس کرے گا اپنے اندر کے میں نے کوئی دبائی کھائی اور مجھے اچھا لگ رہا ہے اور جو سوکہ آملہ ہے اس کا آپ نے آدھا چمچ جو ہے وہ بھی آپ نے جو ہے دینا ہے مریض کو آدھا چمچ یہ آدھا پیچ کل LS obligriers JUP آپ نے پچاسگیز دینا ہے مریض کو کہتے ہیں یک ہرڑ کو اور آپ نے جو ہے میتھی کو دھنیا کو ان تینوں چیزوں کو ملا کے رکھنا اس کوہ علیہدہ رکھنا ہے یہ آپ نے علیہدہ ہی اس کوہ داا چمبز دینا ہے سُکہ آملے کے لائیدہ چمبز !!!! ، آپ نے مریض کو ہاں دعیائیڈا دینا ہے تو دیکھیں گے جیسا آپ نے آپ نے یہ دیا میتھی جو، szanữ گزید ہے ، ڈس پندرہ منٹ کے بعد آپ نے جو پھر تو آمز آمز کو دینا ہے اس کے بعد آپ نے مریضوں کو کلش selected کروانا جو مریض پسند کرتا ہے وہی ناشتہ دیں ان کو غصہ نہیں دلائیں اور وہ جو ہے مریض انشاءاللہ تعالی یہ دوائی بھی آپ کے کام کرے گی اور جو ناشتہ وہ کھائے گا خوشی خوشی وہ بھی کام کرے گا اور جو ہے آپ نے پندرہ دن کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ مریض جو ہے کتنا اچھا ہو گیا ہے اس کا بہم ختم ہو جائے گا جو بار بار ہاتھ بھی دوتے رہتے ہیں مریض وہ بھی اس کا بہم ختم ہو جائے گا اور یہ آپ نے پورٹر بنا کر رکھنا ہے کوئی چیز خراب ہونے والی نہیں ہے اور آپ نے مہینہ پندرہ دین آپ نے مریض کو یہ دوائی ضرور دینی ہے اگر تھوڑا فرق پڑھنا شروع ہو جائے تو آپ نے مہینہ اور یہ دوائی دینی تاکہ ہمیشہ کے لیے اس کی بیماری ختم ہو جائے تو ناظرین یونانی دوائیں ایک دو مہینے تاکہ جو استعمال کرانی پڑتی ہیں تو جب ہی جا کے کہیں مریض کو فائدہ ہوتا ہے کیونکہ انگریزی دوائیں تو آپ نے سالوں سال کھائی ہوں گی آپ نے مریض کا علاج کرتے کرتے تھک گئے ہوں گے مگر تین مہینے صرف آپ اگر یونانی کو تین مہینے دے دیتے ہیں تو ناظرین یہ آپ کی جڑ سے بیماری کا خاتمہ ہو جاتا ہے میں بار بار ریپیٹ میں یہی کہتی ہوں کہ میں سمجھاتی ہوں کہ آپ کی سمجھ آ جائے اور لوگ جب مجھے دوبارہ جو کمیٹس میں کہتے ہیں کہ باجی ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی تو میں خود حیران ہوتی ہوں کہ میں اتنا بار بار سمجھاتی ہوں ایک چیز کو میں بتاتی ہوں پھر میرے مریضوں کو میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی اس بات کا مجھے بہت زیادہ accept ہے کہ میں اتنا کوشش کرتی ہوں کہ میں باز لوگ مجھے کہتے ہیں کہ اتنا باجی بولتی ہیں بار بار دوبارہے کو بتا رہی ہیںارپیٹ کر رہی ہیںناگر میں کہتی ہوں میرے مریضوں کو اچھی طرح سمجھ آ جائے اچھی طرح اس دوبارے کا استعمال کر ان کو فائدہ ہو جائے میرا بتانے کا یہی مقصد ہوتا ہے اور آپ میرے دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور میں اللہ تعالیٰ کہا کہ دعا بھی کرتی ہوں کہ یا اللہ میرے دوائیوں کتنی طاقت ڈال لے کے میرے مریض جو ہے تندر سید یا آپ ہو جائے ان کو انگریزی دوائیوں سے جان چھوک جائے تو ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں انشاءاللہ زندگی رہی کال پھر آپ کی جب میں نئی ویڈیو لکھا رہا ہزار ہوں گے باجی پڑیوں کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ